اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم تودے وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ اول شارٹ سٹوری دا اتر آف روزز عزیز طلبہ و طالبات یہ طاہرہ نکوی ایک پاکستانی خاتون رائٹر جن کی کہانیوں کا یہ مجموعہ ہے اتر آف روزز ہم اپنی زبان میں اسے اتر بھی کہتے ہوئے اپنے لوگوں کو سنا ہوگا وہی سینٹ آف روزز اترے گلاب تو یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے اندر جو ٹائٹل سٹوری ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ with the same name اتر آف روزز اس کی ٹیکسٹ جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو پڑھنے کے لیے دی جا چکی ہے چل دن پہلے تو آئیے ہم اس کلیکشن کے مجموعی طور پر اور اس کہانی کے خاص طور پر جو ہے وہ متعلق جو امتحانی سوالات ہیں صرف ان پر بات کرتے ہیں مجموعی طور پر گزتھانی سوالات فرمزیل مجموعی طور پر گزتھانی سانسی تاہر نقوی جو ہوں اگر دنپی جو سانسی مکرم مؤسد ہے اس مجھے بارد من سیال لہورین کے در محل کی بارد بداخل مجھے گفتا ہے اس کا مجھے بنید شاہر جاندی جو نکتانی وہی چیزیزہ ستہار دنیا ہے ، جب اگر خیرت دیکھا ہے جساً پرسلیات آج اردیو ، جب نفران بالدین اور پکستانی col130 essay student wreck has been published in the JU.S. Europe and Asia as well Tahira Nkwi was born and raced in Lahore she did her bachelors from lahore college has a master in psychology as already we Michigan from government college Lahore and another masters in english education from the U.S. ایترے گولاب اثر آراد بود رو بیشن اے تشرخ که قوانی م Louvre اثر آراد بود و آراد آھے بیشن از خی gotta دга با جنوی ایترام now میرative اثر Pouveام اثر ا47 اوک وجود بیشن افراد گولد از فرام آموال وonia گلی زیدات ا wings nursing اخصار افراد وہ کب نارا ویڈر رو دائم اقیشông ان اردتائی رو دوسن بیشن پاکستانی کی اس کی طور پر بھی ای چیز گذاری ہے تو جانہوں ، جانب اور اس کے پیش Idیلہ par انتحالی بھی ایسیاتی ہیں ہمہاری بھی ایسیت دیکھنی شیفت روچگ 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 رو اس بھی ایسی ایسی تیش ایسی طریقی روچگ 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 روچ گزر ترین ہے ویش روچگ 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 روچگر بھی ایسی طرح اچھا۔ موسیقی 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 لیکن یہاں جو ہے نا یہ ہمارا مردوں سے اٹا پڑا معاشرہ یا مین اورینٹیڈ مین ڈومیننٹ سوسائیٹی جو ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہاں جو ہے وہ فیمنیسٹک ویو پوائنٹ جو ہے اس کو برپور طریقے سے جو ہے وہ پروپاگیٹ کیا گیا ہے جو چونے 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 چونےIR فی امید Juکس тан후 محکے زیادی'RE سویار Roh جو 게임 پانچ کتنی کی ورے اسی میرے ریلیشنشپس مارجز ریٹس آف پیسیج سوشیتل روز اور امپیکٹ آف پولیٹیکل چینج اون امر لیویگ تیٹر سٹوری ایس اتر آف روز ایسیل فالوز ایسیل فالوز ایسیل سکول ٹیچر دیدہ وو مین ووز ویلڈ فیسی نیور سیز وہ کہانی کہ اپنے ٹیکسٹ میں سے آپ گو تھرہ ہو چکے ہیں آپ نے پڑھ دیئے بہت مختصر کہانی ہے لیکن بڑی برپور طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے ایمین کو ایز ایجوکیٹڈ اور سپوز تو بی ایلیسٹ پرسنلیٹی میریڈ مین ہیس گوڈ چلڈرن وائف سیٹسفائیڈ میریڈ کنجوگر لائف لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ وہ اسے یک دم جو ہے وہ ایک دن سکول سے واپسی پر بسٹاب پر ایک نکاب پوش خاتون سے آمنہ سامنا ہوتا ہے پوری طرح سے آمنہ سامنا بھی نہیں ہوتا ہے بس وہ اس کے نکاب سے اور خاص طور پر اس نے جو وہ اتر لگایا ہوا ہے گلاب کا اس کی خوشبو سے وہ اس کے اصحاب پر سوار ہو جاتی ہے اور وہ بس اس کے وہ پیروں کی چپل اس کا نکاب اور یہ اتر اور ہاتھ میں جو اس کے ہاتھ ہیں ان سے وہ اس کو جو ہے وہ ایک ریکنیشن دے کر بس وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے looks for her each and every day continuously ایک اس کو بخار ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ میں نے اسے ضرور دیکھنا ہے تو بس وہ ایک دن یک دم پیچھا کرتا کرتا اس کے وہ اسے پھر کافی دنوں کے بعد وہ کہیں نظر آ جاتی ہے تو وہ وہ اس کے پیچھے چلتا چلتا جائے وہ پرانے لاہور کی کہیں گلیوں میں وہ گھوم ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو اسے پھر جو ہے وہ سمجھائی نہیں دیتا کہ میں اب کیسے تو یہ سکول ٹیچر صاحب جائے پھر لٹے پھلٹے سے گھر آ جاتے ہیں and though he had been ignoring his household duties خاص طور پر اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے only بہت مختصر کہانی ہے کہ وہ پہلے جو تھے یہ اپنی اوقات کے مطابق گھر میں ایک دو فل وغیرہ لے آتے تھے بچوں کے لیے استاد محترم لیکن اب یہ چونکہ اس تصوراتی حسینہ کے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں تو he forgets to bring something for the family and the children however اپنی آخر میں جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ unattainable جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے یہ خواب جنے کہتے ہیں نامکمل خواب ان کے پیچھے باگنے کا کچھ فائدہ نہیں تو یہ اپنی بیوی کے لیے پھر وہ وہی چیزیں جو ہے وہ وہ لباس اور یہ اسے پھر وہی حسینہ جوہا اپنی بیوی کی شکل میں دکھنے لگتی ہے وہی اتر اور وہ سب کو جوہاں اس کے لیے لے کر آتا ہے rather returns from the day dreaming to the world of reality تو یہ مختصر سے کہانی ہے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں بیٹے یہاں ایک چھوٹا سا پراغراف جو ہے اسی کہانی سے نکل کیا گیا ہے just to remind you what type of agglomerance and frenzy the school master is feeling not sure if he were imagining it or if it were indeed real he inhaled a familiar scent rose utter the fragrance that had consumed him in his sleeping and waking hours she was there he supported and recognized the black sandals یاد رکھیں چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تو اس کو recognition کے لیے جو چیزیں ہیں ان پر نظر رکھنی ہے آپ نے he spotted and recognized the black sandals وہی کالے رنگ کے اس نے ہو سکتا ہے کوئی سے اور خطور انہیں پہن رکھیں لیکن اس کے جو کہ ذہن میں بیٹ گیا ہے تو وہی کالے رنگ کے اس کے sleeper جو سر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ استاذ انہیں کیڑے کمے لگے نے سادہ ہینڈ پھر وہ ہاتھ دیکھے کہ اسی طرح کے وہ تراشیدہ ہاتھ ہیں pale and lovely دیکھیں یہ the black glass bangles کالے رنگ کی وہ چوڑیاں چھن چھن کرتی ہوئی catching the light of the sun جن پر سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو like flames leaping out in the darkness تو وہ چمکتی ہیں تو یہ تین چار چیزیں دیکھیں ابگر آپ غور کریں تو they are very common things common in almost every woman who wears a veil تو سینڈلوں سے متاثر ہیں اور وہ جو rose scent ہے اس سے ان کی ناک میں گز گیا ہے وہ بلکہ روح میں اتر گیا ہے وہ گلاب کا اتر اور یہ جو ہے نا یہ common in لیکن یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے بیٹے آج کال تو نہ تو ہمارے خواتین یہ اتر کے قریب سے گزرتی ہیں تو مرد بھی نہیں لگاتے ہیں آج کال سپریہ کا زمانہ آگیا ہے مہنگے مہنگے سپریہ تو اور وہ بھی اب صبح کے لئے اور سپریہ ہوتا ہے دوپہر کے لئے اور ہوتا ہے اور شام کے لئے کچھ اور ہوتا ہے اور یہ مردوں کے لئے علاقہ ہوتے ہیں خواتین کے لئے علاقہ ہوتے ہیں بچوں کے لئے علاقہ ہوتے تو نا صرف ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو ہمارے جو بیز آف لیونگ وہ بھی ساتھ دکھتا ہے بڑے بوڑوں سے سنیاں کہ لوگوں کانوں میں روئی کے پھالے رکھا کرتے تھے اتر میں ڈبو کے کپڑوں پہ لگا لیا کرتے تھے اور اگر وہ کہیں مسجد الماز پڑھنے چلے گئے تو اللہ اکبر سانس لینا دشوار کر دیتے تھے بس میں سفر کر رہے نا تو ساری باس وری وہ ایک پائی شیشیاں لے کے آجایا کرتا تھا وہ سارے لوگوں کے کپڑوں پر تھوڑا تھوڑا توفہ تن حدیعت لگا دیتا تھا پھر سارا دن سانس لینا دشوار اور بس وہ پھر اس طرح سے یہ تو یہ وہ منظر ہے بیٹے تھوڑا پرانے وقتوں کی کہانی اب پاکستانی معاشرہ اگر آپ اسے پاکستانی کہیں تو وہ نہیں ہے دیکھ تو اب آپ کو یہ نکاب وری خاتون دھونڈنی مشکل ہو جائے گی اور جو مستقلے کی بلیک سینڈل پہنتی ہو بہت اوکھا کام ہے اور یہ چوڑیاں تو بلکل سرے سے ہی اب مفقود منظر قسم کی چیز ہیں اور اس طرح سے یہ خوبصورت ہاتھ جو ہیں خواتین اب کام کرنے لگی ہیں بھی تو ہاتھوں کی خوبصورتی تو تب ہی رہتی ہے جب تک ہم ویلے رہے کام کوئی نہ ہو تو لہذا نو آور ویمن ارناٹ ویلی خواتین ایز ایز دیکھیں جو سائیکو انیلسز رائٹر نے ایک خاتون ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سائیکو انیلسز ہے ایک ہی پیراکراف میں اور سے پڑے سب کو بڑے بڑے رائٹر کے ہاں ایسا سائیکو انیلسز جو ہے وہ نہیں ملے گا دیکھ یہ شروع میں دیکھئے ہی انہیل دی فیمیلی سینٹ الفاظ کا چناؤ سادہ لیکن بہت امپریسیو کہانی کے تھیم کو کلیر کرنے والا اگر آپ صرف اس ایک یہ جو لفظ ہیں کنزیوم پر ہی صرف اور کر لیں تو آپ کچھ ساری کہانی کا تھیم بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے سوار ہو گیا ہے فراغرنس اٹھر او روز اور اس اتھر نے اس کی گویا پوری سکول لائف کو بھی متاثر کیا کہ وہ چرچڑا سا ہو گیا ہے اپنے کام پر توجہ نہیں دے رہا ہے ایک دفعہ اس کو سرزنش کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ہرما صاحب کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کے شگردان اگرامی قدر کہ استاد محترم جہاں وہ کہاں کس پریوں کی سرزمین میں چلے گئے ہیں تو شکر یہ ہے کہ ابھی اس کا رازدار کوئی نہیں ہے استاد محترم جہنم اپنے یہ معاشرے کے شطروں سے ڈرتے ہیں لہذا یہ خوفیہ طور پر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہانی بیٹے آگے نوٹ بک وہ بڑی مختصر سی ہے دو میہ بی بی کے درمیان ہونے والی ذہنی ترگر لوکش مکش کی داستان ہے یہ ہماری ڈیٹیل سکتے ہیں کہ یہ یونیورسلائز ٹائپ آف ٹیم ہیں ہر معاشرے کی کہانی ہیں اکاسی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ کہانیاں می ڈیر سٹوڈنٹ کنکلوڈنگ دس ڈسکشن آف آور آئی ہم جس چکن تھری ڈیفرنٹ کائمز آف کرٹیکل ویوز آف آور کرٹیکس آف آور آف 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 بیٹے یہاں تین کرٹیکس کے نکتہ نظر ہیں جو آپ کے امتحانی نکتہ نظر کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں نے سیلیکٹ کیے ہیں کنکلوڈن آپ پر چھوڑ دیا ہے آپ ابھی ان کے سوال چکے آگے بہت آنے ہیں تو ابھی بہت سے کنکلوڈنز آئیں گے جن کو ہم ٹیکل کریں گے یہاں صرف آپ کو امتحانی ضرورت یا آپ کو سارے سوالوں میں دو کوٹیشنز مدد دیں گی پہلی ایک ہماری کرٹیک ہیں یہ خود بھی شارٹ سٹوری رائٹر ہیں فوزیہ افضل خان انہوں نے ورڈ لیٹریچر ٹوڈے ایک میکزین ہے اس میں اس اٹر آف روزز کے بارے میں یہ چھوٹا سا سن ٹینز کہا جیم لائک کولیکشن آف شارٹ سٹوری یاد کرنا بھی آسان اور فکرہ بھی فریز بھی اچھی یہ اٹر آف روزز جو ہے یہ اٹر آف ملائک کولیکشن آف شارٹ سٹوری یہ ہماری ایک اور بہت معروف سب کونٹیننٹ کی ہیں ہماری بیف سیدوہ جنرل آف اشین سٹڈیز میں ایک آرٹیکل لکھا یہ کافی طویل آرٹیکل ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی کوتیشن ای رکمند تاہرہ نکویز اتر آف روزز to anyone who is interested in the portrayal of middle class family life in پاکستان لیکن middle class family life is the target and focus of these stories in the view of بیپسی سیدوہ this collection of short stories divided of stylistic pretensions is refreshing and honest in its depiction نکویز nonced expression is a player to read subtle قسم اس کا expression ہے وہ مزہ دیتا ہے پڑھ دی تو یہ ایک دوسری یہ تیسری چھوٹی سی quotation ہے ایک اور خاتون writer ہی نے اتر of roses کے بارے میں کہی ہے لیکن یہ میرے ذین سے نکل گیا ہے میں پڑھ نہیں سکا یہ کہاں سے آئے کون اس کی کہنے والی ہیں دماغ سے نام نکل گیا لہذا میں نے شکرہ اچھا تھا quotation اچھی تھی میں نے اسے cut off نہیں کیا ہے romantic humorous acurbic and vibrant our stories both inform and entertain so roman بھی ہیں humorous بھی ہیں bitter اور sharp بھی ہیں vibrant بھی ہیں تو اس کی کہانیاں جو ہیں نہ سر معلوماتی ہیں بلکہ تفریحی کہانیاں بھی ہیں تو یہ ایک اور خاتون کرٹک ہیں ان کا مقولہ ہے اگر آپ کو کہیں سے نام ملے تو آپ لکھ لی جی گا یا مجھے یاد سیئی تو آپ مجھے بھی 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 سیئی چیز بھی سیئی بھی بھی اللہ حافظ کبھ بھی موسیقی